جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدین مکہ مکرمہ سے نکلے مدینی کی طرف حجرت کرنے کے لئے جب آپ علیہ السلام نکلے رات کی تاریخی میں نکلے اللہ رب العالمین نے دشمنوں کے نرغے میں سے آپ کے پورے مکان کو دشمن گھیرے ہوئے ننگی تلواریں سوت کر مکہ کے نوجوان ہر خبیلے کے نوجوان خوی مضبوط جنگجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختل کے نیت سے آپ کے مکان کی اطراف کو گھیرے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت گھر سے نکالا نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں پہنچے یہاں اعلان ہوا جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و بکر کو زندہ یا مردہ حالت میں لائے ہم ان کو سو سرخوت انعام میں دیں گے اب چاروں طرف اس انعام کے لالچ میں اس کی حرس میں دوڑے دوڑے ادھر ادھر ایک موقع ایسا بھی آیا ایک خطرناک موقع ایسا بھی آیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم جس غار میں بیٹھے ہوئے ہیں جس غار میں چھپے ہوئے ہیں اس کے عین سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کوئی بھی اگر ان میں سے ایک بھی ذرا نیچے چھک کر دیکھ لے جھانک لے تو ہم دونوں نظر آئیں گے اور ہماری جانوں کو خطرہ ہے کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے وَسَانِيَ سْنَيْنِ اِذْ يَقُولُوا لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِنَ اللَّهَ مَعْنَا فَانْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَعَيَّدَهُ بِجُنُودِ لَمْ تَرُوْحَا دو میں کے دوسرے جب یہ سنا کہ اگر جھان کر دیکھ لیں تو پھر ہماری خیر نہیں کیا فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے کہ ان دونوں کا تیسرا اللہ ہے حفاظت کے لیے جب وہ غار میں تھے کہا لاتحزن درنی کی ضرورت نہیں غم کھانی کی ضرورت نہیں پریشان ہونی کی ضرورت نہیں اللہ ہماری حفاظت کے لیے کافی ہے اللہ کیا فرماتا ہے فَانْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهُ اللہ رب العالمین نے ان پر اپنی جانب سے سکون نازل فرما دیا اللہ رب العالمین اتنا نے قلب نازل فرما دیا وَعَيَّدَهُ بِجُنُودِ لَمْ تَرُوْحَا اور اللہ رب العالمین نے ایسے لشکر کے ذریعے ان کی مدد فرمائی جو ان کو نہیں دیکھتے تھے